مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آیا حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی کیا شان کے ساتھ جیتے تھے کیا تھاٹ کے ساتھ جیتے تھے امام مالک رحمہ اللہ تعالی ایک جوڑا سال میں پہنتے دوبارہ پھر وہ نہیں پہنتے تھے ہر روز ایک جوڑا کپڑے کا تبدیل ہوتا ایک تاجر نے امام مالک سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ آپ ہر روز ایک سوٹ نیا پہنے حدیث پاک پڑھیں کل پھر نیا پہنے حدیث پڑھیں سال بھر کے کپڑے امام مالک کو مہیا کرتا کس چھاٹ سے امام مالک جیتے تھے لیکن جب مسئلہ پیش آگیا حضرت امام مالک رحمت اللہ کا موقع یہ تھا تلاک المقرح واقع نہیں ہوتی جبری طلاق نہیں ہوتی ان کا موقع تھا بادشاہ وقت تھا کہ جبری طلاق ہوتی ہے امام مالک فرماتے ہیں جبری طلاق نہیں ہوتی کہا گدھے پر بٹھاؤ مدینہ کی گلیوں میں گھوماؤ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ گدھے پر بیٹھ کے مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور حضرت امام مالک رحمت اللہ زور زور فرماتے ہیں من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فانا مالک ابن انس فاقول طلاق المقرح لئی سبی شئیئیں جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے جو نہیں جانتا وہ سنیں میں مالک ہوں اور میں کہتا ہوں طلاق المقرح نہیں واقع ہوتی آپ علماء ہیں عالمانہ شان سے جینا سیکھو حق پہ کھڑا ہونا سیکھو حق پہ ڈٹ جانا سیکھو یہ بات جیے نشین فرمالیں جس نے حق بیان کرنے اور حق کو لے کر چلنے اس کے راستے مشکلات آنی ہیں مسائل آنے ہیں اس نے برداشت کرنا ہے تو حق نے آگے چلنا ہے یا الحق وزہق الباطل حق آئے گا تو باطل دوڑے گا حق نہیں آئے گا تو باطل کیسے دوڑے گا علماء ربانیین بنو علماء حق بنو گناہوں کی لانت اور دلدل سے نکلو اپنے اندر غیرت پیدا کرو اور دین حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور یہ یاد رکھنا اللہ تعالی انسان کی وسط سے بڑھ کر اس کو مشکلت کے اندر مبتلا کبھی نہیں فرماتے اللہ تعالی مدد فرماتے ہیں طاقت فرد دیتے ہیں قوت اور نصرت اللہ کی ساتھ ہو جاتی ہے لیکن کچھ امتحان سے گزرنا پڑتا ہے ہمارے اکابر تھے ان کی ایک شان تھی ہم نے اپنے اکابر کے نقش قدم پہ چلنا ہے اللہ ہم یہ بات سمجھے گی تفیق عطا فرمائے موسیقی موسیقی